بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کی کمپنیاں ناظرین دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد کرونا کی وباہ آئی قوم عالم کی آپ کو پتا ہے اقتصادی حالت کمزور ہوئی پھر شدید انفلیشن قصاد بازاری پھر یہ کہ ورچول کرنسی کی قدر جو ہے وہ بڑھ گئی اس کی تجارت میں جو اضافہ ہو گیا ہے اس کی اگر میں کوئی شرب فیصد بتاؤں تو ایک سو ستر فیصد بنتی ہے اقتصادی ماہرین جو وہ حیران ہے کہ اتنی غیر معمولی اس میں کیسے پذیرائی ہوئی اسے دیکھتے ہوئے ابھی سوشل میڈیا جائنٹ فیس بک نے بھی اپنی کرنسی لبرا لانچ کر دی پچھلے سال فیس بک نے لبرا کا جو پروپوزل تھا وہ جاری کیا تھا جس کے بعد مرکزی بینک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے کچھ اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کے مطالق سنجیدہ دکھائی دینے لگے کہ یہ کریں گے ہم لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تبدیلی کی بنیاد ایک دہائی قبل رکھی گئی تھی وہ ایسے کہ ان کو پہلی دفعہ کسی وسیلے کے بغیر پیسے کو کیسے منتقل کرنا ہے یہ نے سمجھا گیا اور یہی جو روایتی مالی نظام ہے آپ کو پتا ہے یہاں سے اس کو خطرہ لگ گیا کیونکہ اس کے پہلے آپ کو بٹکون میں جو تحفظ تھے کہ یہ بات اب واضح ہو گیا یا کہ اس سے مالی نظام میں انقلاب لائے جا سکتا ہے اسی انقلاب نے فیس بک کو لبرا لانچ کرنے کی لالچ دی مختلف قیمتوں کے لحاظ سے اگر آپ ڈیجیٹل سکھوں کی شکل میں پیش کرنے کے انہوں نے فیصلہ تو کیا لیکن اب یہ پالیسی میں تبدیلی لائے رہے ہیں اور لبرا کی پیشکش میں جو بھی ریکارٹیں ہیں سب سے بڑی مشکلیں ہیں اکتوبر 2019 میں آئی پول ماسٹر ویزا اور ای بے وغیرہ جو وہ تم کو پتا ہے فیس بک ڈیجیٹل کرنسی سے پروجیکٹ سے انہوں نے الادہ اپنے آپ کو کر لیا تھا مالیاتی کمپنیوں نے خود فیس بک ڈیجیٹل کرنسی کے پروجیکٹ سے الادہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے لیرہ کی لانچ میں پھر تاغی ہوئی لیکن اب جنوری میں محدود ویجن کے ساتھ لبرا جو ہے یہ سارفین کے لیے اویلیبل ہوگا اب 2008 کے گلوبل معاشی کرائیسز اگر آپ دیکھئے تو آپ کو اس وقت مطلب بینکوں کی اور کرنسی کی جو مقبولیت ہے اس میں فیس بک کی یہ کرنسی ہے یہ لانچ کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا وسیع نیٹورک ہے پوری دنیا میں بلینز چار چار یا سات بلین کے سبسکرائبر ہے خرید و فوق کرنا ٹرانزیکشن کرنا اپنی کرنسی میں اس کو بنانا سسٹم اور ستائیس دیگر تنظیموں کو ساتھ ملا کر اس کو not for profit association بنانا اس کرنسی کا مقصد ایسے لوگوں تک بھی مالی خدمات پہنچانا ہے جو بینکاری کے نظام سے باہر ہیں اب وہ کون ہیں یہ نہیں پتا لبرا کی جو ویب سائٹ آپ اس پہ دیکھیں تو اکتیس فیصد عبادی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ روایتی جو بینکاری کا عام نظام اس میں نہیں ہے لبرا ان لوگوں کی مالی خدمات کو بہتر کرنا چاہتا ہے یہ اپنی ویب سائٹ میں کہہ رہے ہیں کرنسی کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں کوئی بھی لبرا کرنسی کے گئے گئے تمام جو سودے ہیں وہ پرائیویٹ ہوں گے اور ان کا کوئی مرکزی نظام نہیں ہوگا ذرا غور کیجئے گا اس میں اس نئی کرنسی میں جو سودے ہیں ان میں کوئی مطلب فیص بھی نہیں ہوگی اس کرنسی میں ہر شخص کی اس تک رسائی ہوگی جس کے بعد ابتدائی سطح کا سمارٹ فون انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا وہ لبرا کی قدر میں اس تحکام رکھنے کے لیے اور اس کے پیچھے جو زخائر موجود ہوگا وہ بھی دیکھ سکی گا لبرا ایک خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لانچ ہوگی اور لبرا کے پیچھے بینک ڈپوزٹ اور جس شورٹ ٹرم جو مختصر مدد کے حکومتی سیکیورٹیز وہ بھی ہوگی تاکہ اس کی قدر پر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ قائم رہے اب اگر آپ دیگر کرنسیاں دیکھیں تو ان کی کیا سارائیوں کی بنیاد پر ان کی قدر میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کی نہیں ہو سکے گی اس نئی کرنسی کے جو دیگر شراکتدار ہیں وہ اوبر ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ پی پیل سپائی فائے اور یہ مختلف لوگ ہیں مارک زیکر برگ نے اس امید کے اظہار کیا کہ جب یہ نئی کرنسی متعارف کرائی جائے گی تو اس وقت اس کے سو بانی ارکان فاؤنڈر سو ہو جائیں گی اب آپ دیکھیں کہ فیس بوک میں بھی دیگر لیڑا کین کی طرح ایک رکن ہوگا جسے لبرا پر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہوگا اس نئی کرنسی کے پیچھے جو زخائر ہے جو انہوں نے منافع اسوسیشن کے خراجات پورا کرے گا وہ فیس بوک کی لبرا نامی ایک اور کمپنی متعارف ہوگی وہ کرے گی اور وہ لبرا کی بنیاد پر پھر اس کی ادائیگیوں کے نظام کی نگرانی بھی کرے گی اب یہ کمپنی اپنا ڈاٹا بیس فیس بوک کے ڈاٹا بیس سے سیپرٹ رکھے گی تماتا کے تمام سودے جو ہیں وہ پرائیویٹ رہے یہ پرائیویسی کے ذرا سوچئے گا یہ بڑی ایک اپورٹن بال ہے تھرڈ پارٹی ہائی ایلٹ ایپس کے ساتھ کام کریں گے لوگ وٹس ایپ میسنجر بھی اس میں کام کریں گے جس پر ہم بات کریں گے آج صبح کر چکے ہیں زکر بک نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ لبرا کو فراڈ سے ہم محفوظ رکھنے کے لیے مہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی کہ اگر اس میں کسی قسم کا فراڈ ہوا تو کمپنیوں سے ری فنڈ فرام کرے گی فیس بوک کی جانب سے جو لبرا کو متعدل ڈیجیٹل جو ان کے وہ بنائے سکے شکے ان کی شکلوں میں متعرف کروایا جائے گا اور مختلف کرنسیوں میں یہ امریکی ڈالر کی نمائندگی کریں گے جبکہ ایک سکے کی تمام کرنسیوں کو اس کو ملا دیا جائے گا بہت انتزاج ہو جائے گا اچھا اب فیس بوک کی جانب سے جو امریکی ڈالر ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی جب سامنے آئے گی تو دیگر کرنسیوں کا اس وقت کیا حال ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور دیکھیں یہی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس فیس بوک کی کرنسی کو آپ یہ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ان کی مناپلی توڑ دے گی لیکن کس کی توڑ دے گی مناپلی یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اور وہ کون کون سے مطلب جو کرنسی ہیں ان کو خطرہ اس سے پڑے گا اور کیا اس منصوبے کا جو مقصد ہے وہ عرب و افراد کو ترقی میں مدد دن ہے فیس بوک کو ڈیجیٹل کیش میں کیوں اتنی زیادہ دلچسپی ہے تو وہ علاقہ اس کے جو بانی ہیں وہ کہہ چکے ہیں ماضی میں بھی کہ آن لائن قسم کی جو چیزیں پیمٹس کے میں جیسے آپ تصویر بیچتے ہیں اتنا آسان ہم اس کو بنا دیں گے اس کو ڈائم کہہ رہا ہے انہیں ٹرانسفر کرنے میں بڑی آسانی ہو اور آہستہ آہستہ آف کورس ان کے جو صارفین ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا انہوں نے یہ بھی اطراف کیا کہ اس کو استعمال کرنے سے فیس بوک کو ظاہرہ فائدہ ہوگا کیونکہ ان کو اشتہارات زیادہ ملیں گے زیادہ ریونی جنریٹ ہوگا اور دیکھیں کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے نام سے ہم لوگ ٹرانزکشنز کرتے تھے اور کتنا وہ اچھا کام مطلب بہترین ایک چلا لیکن یہاں پر ان کی جو اسوسییشن ہوگی ہر اس میں باقاعدہ ووٹنگ بھی کریں گی اور اس کا جو ہیڈکوارٹر وہ بھی سویچسلینڈ میں ہوگا آپ کو بادے ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے جو پیسوں والا کے لیندین ہوتے ہیں اب ان میں کچھ لوگ الہیدہ بھی ہوگئے ویزا اور ماسٹر کارڈز وارہ بہت ساری یہ آپ کے سکرپٹو کرنسی ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں کام کرنا چاہے اور ایک لمبے عرصے میں کرنا چاہے تو جو ہی مطلب ان کی لوگوں کے ان کے اوپر اعتماد بحال ہوگا یہ کرنسی ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ اپنی پیک پکڑے گی اور جب یہ پیک پکڑے گی جب اس کی قدر میں کمی بیشی نہیں ہوگی جس طرح آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خطرہ ہی ہوتا ہے صبح آپ دیکھتے ہیں ڈالر کی شیفت شام کو ڈالر تبدیل ہوتا ہے اگلے دن بزید اس کی کرنسی کی جو سٹیبلیڈی ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہو جائے گی اور اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل کریں اور ایک شرکت دار تو ضرور ہو لیکن لبرا پر کسی کا کنٹرول نہ ہو یہ بہت امپورٹن بات ہے ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک اگلی ویڈیوز میں حملہ سکیں اگلی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ